مہم زندہ قوم لداخ ایک زندہ قوم ہے مرہ ہوا نہیں زندہ قوم کے زندہ دلی کے ہم ہے نشان ارے ہم سے سن لو ہماری زبانی ہماری داستا ہم ہیں لداخ سکاؤٹس کے نوجوان لداخ میں دریائے سندھ بیٹا ہے جسے ہندوستان کو نام ملا ہے سندھ سے سندھ سندھ سے اندو اندو سے انڈیا لداخ نے ہندوستان کو نام دیا دریائے سندھ یہاں بیٹا ہے یوپی میں نہیں بیٹا ہے مہارشنہ میں نہیں بیٹا ہے یہاں بیٹا ہے تو کہتا ہے پی کے ہاں پی کے سندھ کے پانی کو ہم سیاچن پہ اتراتے ہیں دنیا کے سب سے اونچی برفی لیرن بھومی پہ ہر آفت سے ٹکراتے ہیں ہم نسل جم یم نمگل و یل خاتن ہیں ہم سنگے نمگل ستخت سنگ رس پہ گھر گت ہے جائے جائے ہند ہو تو لڈاک کا سنگے نمگل سب سے بہدور راجہ تھا اور ستخت سنگ رس پہ یہاں کا ٹاپ لاما تھا کہ ہم ان کے نسلے اور ہمارا جو راجہ تھا تو ہمارے میں یہ مسلمان ہندو بودس کا ایک ہارمونی بھی ہے تو میں ایسے گانے بناتا ہوں شام سے کہنا چھینو آیا تھا بتائی کس فلم گڑائل ہو گئی ہے فلم کا نام ہے میرے اپنے ڈریکٹر بے گلزار اس فلم میں چھینو کا کریکٹر کس نے کیا تھا بہت سی شکترگن سینہ نے کیا تھا تو چلیے آج بات کرتے ہیں بولی وٹ کی اس دور کے فلمی ستاروں کی شکترگن سینہ ڈینی ٹام آلٹر بینجمن گلانی اور ان سب کسے کانیوں پہ بات کرنے کے لیے ہم ملیں گے سپر سٹارز گیس کیجئے کون یہ نہیں یہ نہیں یہ ارے نہیں بھائی یہ بھی نہیں بلکہ یہ جی آج ہماری ملاقات ہوگی فنسک لڈاکی سے لڈاک کے پہلے سپر سٹار جی ہاں اور ہم جانے ہی ہوں ان سے ایف ٹی آئے ممبئی اور ان کی سٹرگل سٹوریز اس ملک سے کچھ سٹارز ڈینی آپ لڈاک سے پہلے لڈاکی سنوڈن تھے ایف ٹی آئی مارا لائف کیا تھا ایف ٹی آئی میرا لائف کیا تھا میں بھی ان میں میں سے کچھے آیا جو میں نے پہتے ہوا جو جا ہے موٹھن چکارواتی سے ملا بنجمن گلانی سے ملا تو ہمارے میں انسٹنک تھا نیترول انسٹنک نیتر Canad ملک کیا تھا ملک میں نے اچھے ایجوکیشن بچہ نہیں تھا جیسے سٹینلیس سلیویس کی ہے وہ میتھرد میرے اندر گسا ہوا ہے ٹوڈے ایم نوٹ بیسٹ 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 ایک دور ہوا کرتا تھا جب راگنگ کا بڑا پریسلن تھا ایک نئے شہر سے دنیا کے سب سے بہترین فلم سکول میں انٹر کرنے کا وہ پل کے ساتھا تھا ہاو اس دیکھ فرس دے ان ایف ٹی آئی ہے فرس دے وہ ویری ڈرامیٹک جب میں وہاں ایف ٹی آئی کے اندر گسا تو مین گیٹ پہ ایک آدمی ہے ان کا نام ہے روی کوشل اوی نام ہے ان کا نام تھا دلی پرسات ہی سو می اور ہی وہاں ایف ٹی آئی کے اندر گسا تو ہی اس مائی فرس امپریشن اس کے بات پھر اندر گئے پھر ریگنگ ویگنگ ہوا باٹ میں میٹنگ روشن تانیجہ ویری ڈرامیٹک روشن تانیجہ ہمارے ایکٹنگ ٹیچر تھا تو آپ نے ان سالوں میں وہاں کیا سیکھا باقی لوگ نے تپا ہوگا لیکن میرے جیسے کسی نہیں نہیں تپا کیونکہ ہم ہمارے بنجامن گلانی کا ایک ڈیالوگ تھا میرے بارے میں کہ this man has got native intelligence تو میرے میں native intelligence تھا تو میں نے بہت سکھا اور کلاس میٹ سے میرے ساتھ جنہیں بھی کلاس میٹ تھے they're big stars تو ہم نے ان کے ساتھ بہت کچھ سکھا کیونکہ کیا ہوتا ہے اکھاڑے میں جب دو پہلوان کو ڈالتے ہیں تو اکھاڑے والا گرو جی نہیں سکھاتا ہے داؤ وہ آپس میں لگا دیں تو ہم سین کرتے ہیں دکشن کرتے ہیں ہاں میں نے دکشن وہاں بالکل سیدھا کیا پہلے میرا جو دکشن ہے ہندی جو ہے وہ لداخی ایکسن آتا تھا تھوڑا نیزل بھی آتا تھا یہ سب ہم نے صفحہ کیا ہوا جب دہلی میں آڈیشن کے لئے گئے تو وہاں آٹھ سو بچے تھے آٹھ سو بچے بہت ہوتا ہے تو میں کسی کولر کے سامنے پانی پی رہا تھا تو ٹوم آیا انگریہ سے وہ اس نے پانی پینے کے لئے ہے تو میں دھنگ رہ گیا میں نے کہا ہندی بول رہا ہے تو میں نے ٹوم کو بولا ہے میرا تو سیلیکشن نہیں ہونے والا ہے تو ٹوم نے بولا ہے تمہارا ضرور سیلیکشن ہوگا بولا کیوں کہتا تم یونیک لگتے ہو اور اس کے بعد بنجیمن گلانی کو میں نے آڈیشن دے کے باہر آتے ہوئے دیکھا انہیو ایس ویئرنگ ایک کرتہ پا جاما اب یقین مانیے اس آٹھ سو بچوں میں سے ہم تین سیلیکٹ ہوئے ٹوم میں اور بنجے اور اس سیلیکشن میں آٹھ سو بچوں کا مجھے کسی کا شکل یاد نہیں ہے ان دونوں کا یاد ہے اس کو بولتے ہیں کاؤسمک کاؤسمک ریلیشن لڈاک لڈاک سے پونے اور پونے سے چکا چوند بھری ممبئی مایا نگری ہاو اسے سڈن شیفٹ فرم ایفٹی آئی کیمپس تو بومبی کا سٹرگل بومبی کا سٹرگل بومبی کا سٹرگل بومبی کا سٹرگل بیری ٹف اگین لیکن کھانے پینے کا رہنے کا مجھے بہت پرابم ہوا ہے لیکن ڈینے صاحب سٹار بن گئے تھے مجھ سے پہلے ہم منگولین جائے رہے تھوں ان کے سٹار بننے کا مجھے فائدہ ہوا ہے مجھے کامپلیکس سے مکت ہو گیا اور ڈینے صاحب کو میں ریس لیبریٹر مانتا انہوں نے ہمارے منگولین ریس کو لیبریٹ کیا تو ڈینے صاحب کی سٹار بننے کے قارن میرے پر کوئی ہنستہ نہیں تھا کہ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا ہے لیکن میں سٹار نہیں بنا ایکٹر تو آج بھی ہوں تب بھی تھا اور میں رجیش خنہ کی طرح سٹار بننا جاتا تھا تو میں سٹار نہیں بنا اس کا مجھے کھید بھی نہیں ہے کیونکہ سب سٹار بنتے نہیں ہیں سٹار تو وہی بنتا ہے جس کا کچھ پرانا کرم ہوتا ہے تو سٹار نہیں بننے کا مجھے کھید بالکل نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بات ایٹیز میں ٹی وی چینل آیا اس میں ہمیں اپنا جوہر دیکھانے میں نے بھوک دیکھا ایک سال میں نو بار مجھے جگہ چینل کرنا پڑا کیونکہ ایڈنٹ ہیڈنٹ 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 تو لینلورٹ مجھے نکال دیتا تھا فلم سکول سے نکلنے کے بعد مومبئی کی ریال لائف نے کیا سکھایا اور بومبئی میں ہم نے سیمپیتی سیکھا کمپیشن ہم نے جاگا کہ لوگ کیسے کتنے مشکل سے جیتے ہیں بومبئی is really a tough place but a great place اور مہارشتہ کا میں میں ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں میرا جنم بھومی لڈاک ہے اور میرا دھرم بھومی اور کرم بھومی مہارشتہ ہے وہاں میں نے ایکٹنگ سیکھا بوک دیکھا سٹرگل سیکھا ایکسپیرینس اپٹیمیس بنا ابباؤ آل مجھے وہاں دھرم ملا میں نے ویپشنم میڈیٹیشن سیکھا مہارشتہ کا میں نے ویپشنیس کیوں آگئے ویپشنیس کیوں آگئے وہاں آگئے ہوں میں now I function in the world ابھی آپ جیسے لڈکے میرا انٹرویو کیوں لینے آتے ہیں آپ بومبی سے آئے ہیں I am functioning everywhere میں واپس بالکل نہیں آگئے میں ابھی بھی بومبی میں ہوں ابھی نیو یورک میں ہوں ابھی میں جاپان میں ہوں اس وقت ابھی میں بیجنگ میں ہوں ابھی میں ٹوکیوں میں اس وقت میں واپس نہیں آگئے ہوں بالکل I am functioning around the world اور بکاوز فیس بوک اس کو سوشیل میڈیا کی ویڈیو کیا اگر آپ بھی پوچھے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی پونہ انسٹیٹوٹ میں ہر جگہ ایکٹنگ سکھاتے ہیں ستینل سلیوز کے میتھڈ تو میں بھی وہی سکھاتا ہوں لیکن بکاوز ایم فرم لڈاک بکاوز یوگا اور میڈیٹیشن مجھے یہ سب کانشوز مائنڈ میں جانا جس کو اچید مند بولتے ہیں اس میں جانے کا ایک ٹیکنیک میرے میں ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ ننگا یہ کیمرے پر کوئی دیکھتے تو وہ دیکھ نہیں سکتا چہرہ ہے نا آپ میرے اچید مند کو دیکھ نہیں سکتے جیسے میرے اگر اچید مند میں ابھی آپ کے پرتی کوئی مجھے دویش ہو ارشا ہو آپ دیکھ نہیں سکتے وہ اندر چل رہا ہوتا ہے جیت جو جو ہے نظر نہیں آتا ہے جیسے ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میں پونہ کا سوچ سکتا ہوں میں ٹوم کا سوچ سکتا ہوں میں جاپان کا سوچ سکتا ہوں لیکن نظر نہیں آتا مائنڈ is so quick تو یہ ایک میرا ایڈوانٹیج ہے اپنے آپ میں یہ میرا ہمبل کونفیڈنس ہے یہ روشن تنیجہ سر اس فاؤنڈر آف میتھر ایکٹنگ انڈیا انڈیہ اس ٹرینڈ سیڈ سر شیوانہ آزمی مہم جیابچن شکترگن سینہ انڈ منی 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 مور لسٹ اس ایکچولی انڈلیس تو ان کی ایکٹنگ ٹریننگ اور آج کل جو ایکٹنگ ٹریننگ چل رہی اس میں کیا ڈیفرنس ہے تنیجہ صاحب جو تھے وہ بھی بڑا گریٹ آدمی تھا وہ ایک چھوٹے سے قط کا آدمی اس زمانے میں امریکہ جا کے سٹینلل سلیویس کا میتھر ایکٹنگ سکھ کیا تھا اور انہوں نے ہندوستان میں پونہ انسٹریٹو نے میتھر ایکٹنگ سکھایا جیسے آپ جانتے ہیں میتھر ایکٹنگ سٹینلل سلیویس کی میتھر ایکٹنگ مشہور ہوا ہے تو اس میں کچھ ایکسرسائز ہوتے ہیں لیکن مجھے ایک نیا چیز یہ ملا بکاوز بودھس میریٹیشن ویپاسنا سب کانشنز مین تو میں یہ نہیں کہوں کہ مجھے ایکسٹرہ کچھ مجھے ایک ایج ملا وہ یہ کہ اچیت من کو کیسے ٹیکل کرنا ہے جیسے روز لوگ ایسے جملہ بازی کرتے ہیں سب کانشنز مین میں ایکٹنگ کرو لیکن سب کانشنز میں کیسے جاتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے کانشنز مجھے نظر آیا لیکن سب کانشنز میں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں بھی میں دیکھ بھی رہا ہوں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو ایکٹنگ میں بہت فرق آیا اور ایکٹنگ میں بہت فرق آیا سٹیلر سیلیویس کی سے روشن تنے جیسے ہم تک اس میتھرڈ میں بہت چینجز آئے نئے بچے آتے ہیں نئے مائنڈ آتا ہے سائنٹیفک لا آف گریوٹی تب نیوٹن نے بتا دیا اس کے بعد اس میں کتنے چینجز آئے تو ایکٹنگ میتھرڈ ایکٹنگ سائیکلوجی چینج ہوتا رہتا ہے لیکن بیسک چینج کبھی نہیں ہوتا ہے بیسک ہیومن تینڈنسی آف لائک ڈیس لائک آف نالیج آف ایکنورنس ڈزنٹ چینج اسی کے آدھار پر ہم ایکٹنگ کرتے ہیں تو فرق یہ ہے کی اب ایویرنس زیادہ آیا بکوز آف سوشل میڈیا لوگ باتیں کرنا سیکھتے ہیں ایکسپریس کرنا سیکھتے ہیں تو ابھی ایکسپریشن تھوڑا آسان ہو گیا کیمرہ کے سامنے ایکٹنگ کرنا تب زیادہ مشکل ہوتا تھا کہ آج مشکل ہے اب دیکھیجا ہمارے زمانے میں ایکٹنگ اس لیے بھی مشکل ہوتا تھا ہم رول پر شوٹنگ کرتے تھے تو ہم اپنے رشیز کو بیس دن کے بعد دیکھ سکتے تھے تب تک ہم بھولی چکے ہم نے کیا کیا تو وہ تھوڑا ٹف تھا آج تو اس پہ ایک دم ریوائنڈ کرو دیکھو ٹھیک نہیں ہے تو ایک دم ریٹیک کرو it has become bit cheaper so it is more easier لیکن بیسک وہی ہے بیسک کیا لائکن ڈیس لائک اور اگنورنس جس کو ہندی میں بلتے ہیں راگ دویش اور مو کس چیز کا راگ ہے کس چیز کا دویش ہے میں میں کب کیا ہو رہا ہے کیمرہ کے سامنے ایکٹنگ کرنا تب زیادہ مشکل ہوتا تھا کہ آج مشکل ہے آسان ہوگی پہلے ایکٹر کل ایک ٹینشن ہوتا تھا ہمیں معلوم ہے رول مہنگا ہے ریٹیک نہیں ہونا چاہے وہ ایک بڑا بہت پریشانی ہوتا تھا آرے وہ بولتا تھا فونسوک ریٹیک نہیں دیں رول کم ہے اس سے ڈر رہتا تھا اب رول کا ڈر ہی نہیں ہے تو یہ بڑا ایڈوانٹیز ہے ہمارے لیبریشن ہے میں نے خود وہ بھگتا ہے جب ہم پہ رول پہ کرتے تھے ہمیں ڈر لگا رہتا تھا ریٹیک نہ ہو جائے اور دو ریٹیک ہوتا ہمیں ڈانڈ پڑھتا تھا تین ہی ہے تو کمپلیکس ہوتا تھا تو اس میں وہ فیر ہوتا تھا کہ رول ختم ہونے والا ہے اور مہنگا ہے اب اس میں فیر نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیز ہے ایکٹر کے لئے تو بہت بڑا ایڈوانٹیز ہے اسے ویڈی بیریٹیز ساتھ ایک بہت ایٹر سوال بہت بہت ایٹر انلسلہ پہ کرنے کے لئے جس میں آپ بھی جانتے ہیں ہر سیچیوشنوں کو 5W ہے وہ اپیل کرنا ایکٹر نے کچھولی گھل فلسفی اور یہ پکنے میں ٹائم لگتا ہے جیسے ہم کو پونہ میں سکھایا تھا آج میں پک رہا ہوں اس میں یہ نہیں کہ آج سکھا دیا دہی میں آپ کھٹائی ڈالتے ہیں تو ایک رات تو لگتا ہے اس کو دہی بننے میں ٹھیکی طرح ہم کو جو سکھایا گیا ہے اور ساہرولودیان نے کہا میں وہی چیز لوٹا رہا ہوں دنیا کو جو مجھے ایکسپیرینس دیا گیا تو ایکٹنگ is evolving اتنے سال ایکٹنگ پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ہاو دو یو ریٹ اور کالیفائی بیسٹ ایکٹر ایچ مومنٹ اس نیو 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 امیتہ بچان ہے ہی ہے اور بھی بہت نئے بچے ہیں جو بہت تیز ہیں بہت شترگن سنہ میں تو ان کو بالکل ایکٹنگ کا میں دیوتا ان کو مانتا ہوں اس کی میمری ایسا ہے کہ فوٹوگرافک میمری ہے ایک پیچ کو ایسا دیکھتا ہے پڑھتا ہے کہ تہاں ٹیک کرو شترگن سنہ سے میں نے سنا تھا سیونٹی ٹو میں پونہ میں شترگن سنہ سے جب پہلی بار میں نے کیا سنا سٹرگل فور ایگزیس سن اور سروائل آف فیٹسٹ شترگن سنہ کا پہلے میں نے یہ سنا ایک لیکچر کر رہے تھے ہمارے پروفرمزے کیتا ہے بامبے میں آنا ہے سٹرگل فور ایگزیسٹن سروائل آف فیٹسٹ اور شترگن سنہ جیسے میں نے پہلے یہ بھی سنا ارے تسی پوپ ہو تسی دلائل آمہ ہو ایرمیمبر دیس انہوں نے ایک لیکچر مرا تھے وہاں نوی نسچل بھی ان کا مجھے یاد نہیں میں شترگن سنہ کو بہت بڑا یوگی مانتا ہوں ان کا جو پرانا جو کیا بھولتے ہیں سر بینک بیلس ہے بہت خطرنات ہے بہت خطرنات ہے بہت بڑا انڈیا کا وہ ہے ایمبیزیڈر میں بھاوک ہوتا ہوں اور ہمارے سینئر ہیں وہ مجھے بہت رسپک کرتا ہے جب ملتا ہوں اور دیکھنے میں دوبلا پتلا تھا جب انڈریسٹری میں نے چیر کے نکال دیا ان کا بہت وہ کیا بولتے ہیں سانسکار ان کا سانسکار بہت رچ ہے سر جب آپ ممبئی میں تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ نے انڈیو لون ویپاسنا دیکھیں ہم سب ہیومن بیئنگ ہیں دنیا میں سارے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینیر ہے کوئی سنگر ہے کوئی پروسٹیچوٹ ہے کوئی واریر ہے کوئی ایس پی ہے کوئی پولیس ہے وہ جو بھی لوگína کرنگ ہے چت اور کھیا یہ میرا کھیا ہے أkkeen ہے چھت ہے چھتaron ہے اپنا چھتا ہے بے لوگاپسنا کہا ہے اس Publicmen تکتے میں الجو کوئی پولچی تو چھت کر چھتر نہیں urge تو اور یہاں پچس کرنگ ہے چھت کر رہا ہو گیا ہے ہی رہا ہے اور بہتر کیومن موپوپسٹا ہے ہی رہا ہے کہ ہمارے مجھے ہمیں یہاں ہمیں چیتے ہیں اور کمپیٹ یہ ویپاسنا کا کھیلے ویپاسنا میں اپنے چت کو جاننا اور چت سے ویکاروں کو کیسے باہر نکالنا جیسے آپ نے ابھی کیمرہ آن کیا اگر مجھے اپنے پرتی بہت آ سکتی ہوتا تو میں گھبرا جاتا میں نروس ہوتا لیکن نروس تھا لیکن نروس انس کو دیکھنا اور اس کو پلائن نہیں کرنا اس کو دیکھنا یہ ویپاسنا ہے ویپاسنا سے آپ کو ایک بولڈ باہر آپ کو ایک بلان باہر نمریت آتا ہے آپ میں جان آتا ہے ویپشنا دنیا کے لئے ضرور لیا انسان کے لئے ضرور دیا مسلمان کے لئے نہیں بودھس کے لئے نہیں ہندو کے لئے نہیں انسان کے لئے ایٹ انٹیدوز یو ویور سٹرنگھ پلس پونٹ ویوریس پونٹ تو ویپشنا میں آپ پہلے ستھول ستھول ریالیگٹری کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سکشم میں جاتے ہیں پھر دھیرے دیچے سکشم تر میں جاتے ہیں پھر آلٹیمنلہ سکشم تر میں جا سکتے ہیں اب میرے آنکھیں دیکھو کھل رہا ہے میں ابھی سکشم تر میں جانے کے کوشش پر ہوں ویپشنا میں سکشم تر میں جانا سٹلیس فنکشنی ویورو مائنڈ یہ دیکھنا ہے ایکٹنگ شیکٹنگ ڈاکٹر بننا ہے انجینئر یہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کو you have to become enlightenment اور یہ ہمارے ہندوستان کا برینڈنگ ہے ہمارے ہندوستان ہم یوگی ہیں ہم سنتوں کے سنتان ہیں ہم رام کے ہم شیو ہیں ہم سب شیو ہیں آپ اکسٹ شیو ہیں آپ بھی آپ اکسٹ شیو ہیں ہمیں شیو بننا ہے ہمیں پارانگیت بننا ہے ایک ٹھیک ہے گوڈ ہیومن بینگ ویپاسنا کیے فائدہ ہے جیسے ہم روز کھانا کھا کے صوبہ ٹوائلیٹ جاتے ہیں کچھرہ نکالتے ہیں ٹوائلیٹ ٹھیک اس طرح آپ کے من کے اوپر من کے اوپر چھینٹ ہوتا ہے ویکار کا من کو منپلیٹ بھی نکڑا آپ پہ آپ نیرنجان سو جو صاف آپ پہ آپ چل رہے ہیں اس کو دیکھنا ایک ہوتا ہے لوگ چکری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پولیٹک سے سب لوگ چکری ہے لوگ چکری سنسار ہے جب آدمی ویپرشنہ کرتا ہے تو وہ دھرم چکری بنتا ہے پرکیتی میں کیسے چلنا ہے تینکیو سر آپ نے لڈاک کے کلچر اور لڈاک سکاؤٹس کے لیے کافی گانے بنائے ہیں جی ہاں میں نے کلچر پریزرویشن پر یہاں گانا بنایا ہے میں نے اچھے اچھے لڈاک سکاؤٹس کا میں نے ریجیمنٹل سانگ بنائے میں لیمیٹڈ سنگر ہوں راگ پہاڑی گاتا ہوں اور تال میرا بہت کمزور ہے دادرہ بول کے ایک سمپل تال ہوتا اس میں گا سکتا ہوں جوش بھر دیتا ہے آپ کا گانا جوش بھر دیتا ہے جوش بھر دیتا ہے یہ برمہ پترہ دریائے سن ستھلیج یہ چار ریور نکلتا ہے اس میں ایک انترہ ہے چار انترے پہلے میں وہ ہر ریور کا اپنا اپنا مہتب بتاتے ہیں لاسٹ میں بہت خوبصورت ہے کہ تال لڈاک میں دریائے سن بہتا ہے وہاں ہمیشہ بہدر رہیں گے تو لڈاک بہدر جگہ ہے اس وقت جب آپ میرا انٹرویو لے رہا ہے تو لڈاک میں ہندوستان کے اسی ہزار یا ساٹھ ہزار فوج ہیں ہندوستان کے کونے کونے کے بہدر یہاں بس رہا ہے اس پل اور ہم لوگ بہت کم ہیں تین لاکھ ہیں لے میں ڈیڑھ لاکھ کرگل میں ڈیڑھ لاکھ ہیں دو ڈسٹک ہیں پر ہر لڈاکھی ایک قسم کا ویڈاوڈ یونیفارم آرمی ہے ہمیں کمیٹیٹ انڈینز اور ہندوستان ہمارے ساتھ ہے پورے دیش کا طاقت ہم سے منیفیسٹ ہوتا ہے نہ ہم کسی کو ہرانا چاہتے ہیں نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے شاعر ہیں کاچو سکندر خان صاحب انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے اے سندھ اے سندھ جانتا ہوں تیری عمر کہانی عظمت کی تیری دیتا ہے میرا دل گواہی مسکن ہے تیرا کیلاش یعنی مہان کنگری ماتا ہے منصوروور جو جھیلوں کے حیرانی تیرت ہے یہ بھی وہ بھی جاتے ہوں وہاں پجارے اے سندھ جانتا ہوں تیری عمر کہانی سندھ عمر کہانی ایک لداخی نہیں لکھا ہے ہڑپا موہنجو ڈھارا یکشا پساچا ساحل پہ تونے اپنے تہذیب کو پالا ہے آثار سے بڑا ہے تیرا کنارہ ہے سوچ میں سکندر تیرا مقام کیا ہے اے سندھ تیری عمر کہانی تو لداخ میں بہت جوش ہے دلائی لاما فو یو دلائی لاما فو یو دلائی لاما فو یو دلائی لاما فو یو جو اسیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کروکٹ ہوتا ہے دلائی لاما فو یو دلائی لاما فو یو ہونم بیانی ہونم بیانی فو یو کمپیشنیت وہ کسی کا برائیں نہیں چاہتا ہے یہ تو فیکٹ ہے پورا دنیا نہیں تو ان کو تار تار کردیتے ابھی تب لیکن 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 دلائی لاما فو ڈینڈیان ملا ہے اپنے کرموں کے سنسکار کے لئے اسی لئے تو دلائلہ مجھے انڈین بارڈ ان ٹیبیٹ دلائلہ مجھے انڈین اس کا سیکلوجی ہے بہاری میں دلائلہ مجھے بہاری بولتا ہوں بھگوان بودھ کو مانتے ہیں وہی ان کا سیکلوجی ہے وہی وہ جیتے ہیں وہ نلندہ ہے اس ہیومن بہاری ہمارے جتنے بھی ٹیبیٹ کے لڈاک کے ہمالیہ کے جو بکھو ہیں وہ نلندہ کو جیتے ہیں جس کو بولتا ہوں یہ کھلجی نے جلا دیا انڈینیویورسٹی کو وہ ٹیڈیشن کو جیتے ہیں دلائلہ مجھے یہ ہے دیکھے ان کا نام لیتے ہیں میرے میں جوش آیا he's a clean man as we head to the last section of the film can you share your message to the young generation from the past experiences of yours میں اب بھگوان بودھ کا نقل ماروں گا جے بھگوان بودھ تو بودھ تھے انہیں تب کسی نے آنن نے بولا تھا جب وہ پری نیروان کرے تھے آپ کا کوئی message ہے تو انہوں نے بولا میں message کیا دے ستا ہوں future کو message نہیں دے ستا ہوں میں کون ہوں تو آپ message دینے والا کہنا نو message because things are changing everything is changing میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے I have four children they argue with me پورا ہر میں یہ دیکھا Rahul ابھی آپ بھی میرے سے young ہو آپ اور میرے mental attitude بالکل الگ ہے جب میں FTI میں تھا تو میں ایسا کیمرہ چھو نہیں سکتا تھا ابھی آپ یہ سب اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں آپ کو observe کر رہا ہوں you are very balanced man تو time کے ساتھ بچے change ہوتے ہیں کیا ہے ہاں لیکن universal truth ہمیشہ صحیح رہے گا ہے وہ یہ ہے law of action جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ change نہیں ہوگا وہ change نہیں ہوگا if you are a good human you will get good result if you are a crook you will get crook یہ law of nature جو نا that is اس کو ہم نے ماننا ہے باقی کیا message دینا be natural be natural be natural face life جائے ہند بن گئی جیس کو فونسک لدھاکی جی صرف کبھی نیتا ہی نہیں ہے بلکہ دیش بھکتی کا جذبہ بھی خوب بھرا ہے زندگی کو کھلی باہوں سے سویکارنا کوئی ان سے سیکھیں جیسے کی انہوں نے کہا ہے ویپسنہ نے ان کی رہا کھول دی آپ بھی چاہیں تو ان کی کہانی سے کچھ لے کے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کو انسنگ سٹوری ہے تو کمنٹ باکس میں لکھیں ہماری ایمیل آئی ڈی پہ میل کیجئے اس انسنگ سٹوری کو شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ایسی انسنگ سٹوریز کو وٹنس کرنے کے لیے انسنگ انڈیا فاؤنڈیشن چینل کو سبسکرائب کریں جائے